جیسے ہی نومبر اور دسمبر کا سمیں نزدیک آتا ہے ویسے ہی ووٹس اور کمپٹیشن کے سٹرینٹس کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ سال بھر انہوں نے کچھ محرد نہیں کی اور اتنے کم سمیں میں کیا ہی اب کچھ کر پائیں گے تو پیارے سٹرینٹس آج کی یہ ویڈیو سارے سٹرینٹس کے لیے بہت امپورٹنڈ ہونے والی ہے کہ آنکھے کیوں بہت سے سٹرینٹس اپنے سکول یعنی کی اکیڈمکس میں تو اچھا کرتے ہیں لیکن بہت بار بورڈ میں اچھا سکور نہیں کر پاتے اور بہت سے بچے بورڈ میں اچھا کرتے ہیں لیکن کمپٹیشن کے اگزام میں اچھا سکور نہیں کر پاتے اس لیے پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے کیونکہ آپ کو اپنے سارے پرشنوں کے اتر اینڈ تک مل جائیں گے سب سے فرس نمبر پر اگر ہم بات کریں تو بورڈ کے سٹرینٹس ہی بورڈ کے سٹرینٹ چاہیں ٹینٹ کے ہوں یا پھر باروی کے دونوں ہی سٹرینٹس پورے سال بھر کم سے کم اپنی نوٹ بک تو اچھے سے مینٹین کر ہی لیتے ہیں جس میں ان کے انٹرنل مارکس بڑیا سے بڑیا آ جائیں جس سے ان کے انٹرنل مارکس بڑیا سے بڑیا آ جائیں اگر آپ لوگوں کی سکول اٹینڈنس 65% سے 75% تک رہتی ہے تو آپ کو اچھے انٹرنل مارکس بھی ایلوٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کا جو کنڈکٹ ہونا چاہیے سکول کے ٹیچروں کے لیے کافی صحیح رہنا چاہیے اسی کے ساتھ سائنس کے سٹرینٹ کے پریکٹیکل بھی اچھے سے مینٹین ہونے چاہیے اور پریکٹیکل وائل بھی سمیٹ ہونے چاہیے لیکن ایکسٹرنل مارکس آپ کے بورڈ اگزامز جو باہر سیٹ ہو کر آتے ہیں اس میں سکول کے ٹیچروں کا کوئی بھی رول نہیں رہتا ہے یہ بیسکلی کیندری ویڈیالے جو ڈیلی میں ہیں وہاں کے ٹیچرز ڈیزائن کرتے ہیں اس میں سٹرینٹس کے انلیٹکل ایبیلیٹی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے بہت بڑیہ طریقے سے اگر آپ لوگوں نے اپنی بکس کو اچھے سے سمجھا ہے تو آسانی سے آپ لوگ 90% پیپر سول کر لیں گے لیکن 10% کوششن اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں جنہوں نے انسال نیومیریکل ایبیلیٹی کرنے میں جیادہ ایفرٹ مارا ہو تو ان کے لیے اچھا سکور کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اسٹرینٹس کو ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے جب بھی وہ کسی پرابلم کو اٹیم کریں تو اس سے ریلیٹڈ ڈائیگرام گراف اور میتھمیٹیکل ٹور جرور لکھ کرائیں اگر اسٹرینٹس ان چیزوں کو اپنی ڈیلی پریکٹس میں شامل کر لیں تو دیفنیٹلی وہ اپنے بورڈ میں بہت بڑیا سکور کر سکیں گے اب دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں جو اسٹرینٹس اکیڈمک اور بورڈ کے ساتھ ساتھ کامپٹیشن کی پریپریشن بھی کرتے ہیں اور اس میں اپیر ہونے والے ہیں ان اسٹرینٹس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جیادہ سے جیادہ کونسپٹ کلیر کریں اور اس کے پیرلل میکزم سے میکزمم انسال کریں لیکن جیادہ گھبرانی کی جورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنے بورڈ کے لیے اچھی تیاری کر لیں بورڈ کے بعد 15 سے 25 دن میں کونسپٹ ریویزن کر لیں اتنے دن میں اٹلیس آپ لوگوں کی کٹ آف تو آسانی سے کلیر ہو جاتی ہے کامپٹیشن کی اگر جو اسٹرینٹس اکیڈمک کے ساتھ کامپٹیشن کی سٹیڈی بھی کر رہے ہیں تو 15 days ریویزن کے لیے انف ہیں آپ لوگوں کے لیے اب بات کرتے ہیں انہوں سٹرینٹس کی جو لوگ ایک سال یا دو سال گیپ لے کر پریپریشن میں لگے ہوئے ہیں نیٹ اور جیئی کے سٹرینٹس خاص کر جو اسٹرینٹس کامپٹیشن کے لیے ایک سال یا دو سال کا گیپ لیتے ہیں انہوں سٹرینٹس کو بھی ٹائم سے سلیبز کمپلیٹ کر کے ریویزن سٹارٹ کر لینا چاہیے نومبر اور دسمبر کے اینڈ تک صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے فارمولے کو اچھے سے ریوائز کرنا چاہیے اس کے بعد میکزیمم نومبر آف انسولڈ کرنے چاہیے گرافیکلیس پرابلمز کو سولڈ کر کے آنسر کو نکالنے کی پریکٹس جاز سے زیادہ ہونی چاہیے جس سے کی کامپٹیشن دیتے سمیں اگزام سینٹر میں آپ لوگوں کو کم سے کم ٹائم لگے دوسرے شبدوں میں کہوں تو کم سے کم ٹائم میں سولڈ کرنے کے لیے کوئی بھی تفیس پرابلم کو آپ کو ملٹیپل پروسس آنی چاہیے گرافیکل اور انلیٹیکل دونوں اگر آپ لوگوں کی دونوں میں پریکٹس ہے چاہے انلیٹیکل میتھرڈ ہو چاہے آپ کی گرافیکل میتھرڈ ہو تو آپ کم سے کم سمیں میکزیم نمبروں پرابلم کو سولڈ کر سکتے ہیں اور جیسے زیادہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی اگزامنیشن ہال میں اور آپ لوگ جیسے زیادہ کو اٹیمپ کر پائیں گے اور اچھی رینک سیکیور کر پائیں گے اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ یا پرشن ہو تو نیچے ڈیفنیٹلی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جتنے زیادہ آپ لوگوں کے پرشن پوچھے جائیں گے اتنی جلدی آپ لوگوں کے پرشنوں کا سولیشن بھی ہم نکال پائیں گے کم سمیں میں تو ملتے ہیں ایک بڑی اچھی سی کونسپچول لرننگ ویڈیو میں وکاس کلاسز لائف 2.0 اور ہاں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیلیگرام گروپ بنایا گیا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا اس گروپ سے جڑ جائیے جساں پہ آپ لوگوں کے لیے بیس سے بیس سٹیڈی میٹریل کو شیئر کیا جائے گا